اللہ 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 اور اس پر دھوک لگایا ابنا اور دوسروں لکھاوات اس کو متعایا لکھا ہوا تھا حالکہ امین و منین ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ کے لکھا ہوا تھا اس کا کیا مقصد تھا دیکھو اضیان رسول نمبر میں اعوذ باللہ اس کا مقصد ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ کے لکھا ہوئے کی کی توہین مقصود نہیں تھی بلکہ ان دونوں کو پوری طرح زمین کے مننے سے مایوس کرنا تھا کہ تم جو دکھوا کے لائے ہو میں اسے ہمیں اسے ختم کروں گا میں تمہیں زمین لینے نہیں دوں گا یہ مقصد تھا حالکہ تاکہ یہ پوری طرح مایوس ہو جائیں اس پر سوک لگا کر اس کو مٹھایا سنانچہ ان دونوں کو صد قصہ آیا اور دونوں نے حرطمر کو برا بلا کہا حرطمر نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دل جو ہی کیا کرتے تھے جب اسلام کمزور تھا مسلمان تھوڑے تھے اور اب اللہ علیہ السلام کو عزت دے دی ہے اور اللہ علیہ السلام کو عزت دے دی ہے جاؤ تم دونوں میرے خلاف جو کوشش کر سکتے ہو کر لو تم دونوں میرے خلاف جو کوشش کر سکتے ہو کر لو یہ ساری چیز صرف اس لیے تھی تاکہ یہ زمین کے ملنے سے نایوس ہو جاؤں گے اور یہ فرمایا ہے حضور رضی اللہ علیہ وسلم مزید کہ اگر تم اللہ سے بھی میرے خلاف مدد چاہو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرنے یہی آگر کوئی کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہو ناحق کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں کرنے کیسے چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں کیسے بھی حالات ناحق کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ سے مدد چاہو گے اللہ تمہاری مدد نہیں کریں گے تو ہم چنانچہ یہ دونوں غصے میں بھرے ہوئے پہنچے رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں نے کہا خدا کی قسم ہم نہیں جانتے اور سمیمہ نہیں آتا خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے خلیفہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے یعنی آپ کا حکم اور آپ کا فیصلہ اور عمر نے طاغذ پھار دیا اور لکھاؤ گا متا دیا کون ہیں امیر آپ ہیں یا عمر ہیں یہ کی آپس کی اجتماعیت حضرت وقت نے فرمایا بلکہ امیر تو عمر ہی ہے بلکہ امیر تو عمر ہی ہے اور اگر چاہتا تو یقینی دور پر امیر ہو جاتا امیر تو عمر ہی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ہمارے ساتھی کے رائے اس بارے میں نہیں ہیں ہم وہ کریں گے جو ہمارے ساتھی کے رائے ہوگی ہم وہ کریں گے جو ہمارے جو ہمارے ساتھی کے رائے ہیں اس لیے فرمایا کہ امیر تو عمر ہی ہے اور اگر عمر تیار ہو جاتے جو ہمارے ساتھی کے لئے تو وہ اس کے زیادہ حق دار تھے اتنے میں عمر پہنچ گئے غصے میں یہ غصہ و بکر پر نہیں تھا رضی اللہ عنہ اس لیے کہہ جو ہم فرماتے تھے کسی نے کہہ دیا کہ آپ بڑے افضل ہیں آپ نے بڑے کارنامیں کیے ہیں آپ ایسے ہیں عمر سمجھ گئے کہ مجھے یہ عضو بکر پر فضیلت دے رہے ہیں عضو بکر نے فرمایا کہ عمر کی اور آل عمر کی زندگی بھر کی ساری عبادتیں وہ عبو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کرسکیں عمر اور آل عمر کی کوئی زندگی کی سارے عمال عبو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کرسکیں جنہائیت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں بڑے کے پہنچے عضو بکر کے پاس فرمایا کہ مجھے بتائیے آپ زمین کے بارے میں جو آپ نے ان دو آدمیوں کو دی ہے یا آپ کی ذاتی زمین ہے یا مسلمانوں کی ہے یہ جو کچھ بات تھی یہ عبو بکر رضی اللہ عنہ ان کو قوت پہنچانے کے لئے تھی اور ان دونوں کو مایوس کرنا تھا حضو بک یہ قوت کے لئے یہ کہا تاکہ اکیلے ان سے زمین واپس لینے کا بوجھ اکیلے عبو بکر پر نہ پڑے یہ تھی بات ساتھوں کو چاہیئے کہ ایسے معاملے میں ذمہ داروں کی مساعدت کیا کریں اس طرح عظم رضی اللہ عنہ حضو بکر جی مساعدت کی اس وقت یہ سارا غورد اصل میں کرتے نہیں ہم یہ سارا کچھ اس لئے ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ ان چاہتے تھے تیز و بکر کا بوجھ اٹھاویں کہ اگر یہ لوگ اپنا مطالبہ سخت کر کے امیل امینین سے زمین کو حاصل کرنا چاہیں تو عمر جی نے مایوس کرے گا تو تیز و بکر کا بوجھ کو ہمسا کرے گا شورہ والے جو ہوتے ہیں وزیر کی طرح ہوتے ہیں وزیر کی طرح وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے یہ حضو بکر فرمایا کرتے تھے ساتھیوں سے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تم سارے جان بچا کے پیچھے ہٹ جاتے ہوں اور سارا بوجھ میرے اوپر ڈال کے پیچھے اپنی جان بچاتے ہوں ساتھیوں کو چاہیئے کہ ذمہ دار پر آنے والے بوجھ کو اٹھانے اٹھاویں یہ حضو بکر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب کوئی چیڑی بات کوئی چیڑا معاملہ آتا ہے تو تم لوگ جان بچا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیوں آتا ہے میں فرمایا کہ نہیں یہ زمین یہ تو سارے مسلمانوں کی ہے اوپر نے فرمایا کہ پھر یہ بتائیے کہ ان دونوں کو زمین دینے کے لئے آپ نے سارے مسلمانوں سے رائے دیے بغیر کیسے فیستہ کر دیا اوپر نے فرمایا کہ عمر میرے پاس جو لوگ موجود تھے میں نے ان سے مشارع کیا انہوں نے مجھے اس بات کی رائے دی کہ ہاں زمین تو دے دی نہیں چاہیے اوپر نے فرمایا انہیں سنانے کے لئے کہ یہ بتائیے آپ نے مشارعہ سب سے کیوں نہیں کیا اگر آپ نے مشارعہ سب سے کیوں نہیں کیا خود وقت نے فرمایا اے عمر میں تو پہلے ہی کہا کرتا تھا کہ تم اس عمارت کے کام کے اور ذمہ داری کے لئے زیادہ قوی اور مضبوط ہو لیکن تم اس پر غارب آگئے مجھے مجھے زبردستی جڑھا کے ممبر پر اور بیعت کرا دی انہیں زبردستی مجھے بنا دیا ورنہ ہم اس کام کے لئے زیادہ قوی سے ایک روایت میں ہے میں تو میری سادہ واقعی سے حیث دیا کہ اگر عمر مشارعہ میں ہوتے تو یہ اختلاف نہ ہوتا بعض مطابعات بھی سوچتا ہے کہ یہ معمولی بات ہے یہ کرلی جاتی ہے جب ان کے بعد مطابعات مشاہ میں شریف نہ رہے تو اختلاف کرتے ہیں